اسلام علیکم میں ہوں ایسر محمود and welcome to zions last ویڈیو میں ہم نے attribute selectors کے مطلق دیکھا تھا اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے id اور class selector کو study کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم css selectors پر ہی continue کریں گے اور آنے والی ویڈیو میں بھی css selector کی ہی بات ہوگی آج کی ویڈیو میں جو selectors ہم study کریں گے وہ ہیں combinator selectors ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ کسی ایک specific element کو ہم کس طرح selectors ہوں لیکن css میں styling کرتے وقت اکثر اوقات ہم کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی combination یا relation کی base پہ elements کو select کر سکیں جیسے کہ میں ایک div create کروں اور اس div کے اندر جتنے بھی paragraph tags ہیں میں ہم سب کو select کرنا چاہتا ہوں تو یہ چیز ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر chrome browser open کر لوں گا اور لاسٹ ٹائم ہم یہاں تک پہنچے تھے اور اسی کے ساتھ میں core editor کو بھی open کر لوں گا اور لاسٹ ٹائم ہم اس file پہ کام کر رہے تھے جس میں کہ ہم نے attribute selectors کو اچھی طرح کام کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم combinator selectors سے کام سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں نے یہ google sheet کا لنک آپ کو description میں available ہوگا لاسٹ ویڈیو کی طرح یہاں پر لاسٹ ٹائم ہم اس tab میں تھے css properties یہاں سے میں نے ایک column ابھی کے لیے remove کر دیا ہے اور یہاں پر ویڈیو کا لنک آپ کو جیسے جیسے یہ sheet ملتی جائے گی اور جو ویڈیو ریلیس ہوتی جائے گی اس کا لنک یہاں پر add ہوتا چلا جائے گا ابھی کے لیے میں نے ایک اور نیچے sub sheet create کیا ہے css selectors اور یہاں پر ابھی تک جو ہم study کر چکے ہیں وہ ہے id selector class selector اور attribute selector اور attribute selector میں ہم یہ پانچ type study کر چکے ہیں آج کی ویڈیو ہم start کریں گے combinator selector سے جیسے کہ میں already بتا چکا کہ combinator selector کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک div create کروں اور اس کے اندر جتنے بھی paragraph tag ہیں p1, p2, p3 میں ان کو ڈبلیگیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ پانچوں paragraph tags میں ان کو select کرنا چاہتا ہوں میں ان کو کوئی class assign نہیں کرنا چاہتا میں ان کو کوئی id assign نہیں کرنا چاہتا نہ ہی کسی attribute کی base پر select کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے class اور id کی ویڈیو میں یہ سیکھ لیا تھا کہ ہم صرف tag name سے select نہیں کیا کریں گے elements کیونکہ وہ ہمارا code scalable نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیو کے اندر میں اس ڈیو کو کوئی class assign کر دوں گا تاکہ میں اس ڈیو کو specifically select کر سکوں اور اس ڈیو کے اندر جتنے بھی paragraph tags ہیں میں ان سب کو select کرنا چاہتا ہوں ہم start کریں گے descendants selector سے descendants selector کو آپ کو explain کرنے کے لیے میں یہاں پر آوں گا اور سب سے پہلے اس کو ایک class assign کر دوں گا تاکہ میں اسے اس ڈیو کو individually select کر سکوں میں اسے کہہ دوں گا ڈیو ون ابھی کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی proper ڈی ایمل کا structure ہم header tag نہیں بنا رہے about us section نہیں بنا رہے کوئی services کا section نہیں بنا رہے اس وجہ سے میرے پاس اس کے لیے کوئی specific clear نام نہیں ہے ہم اس طرح کے نام دینے سے CSS classes کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچیں ایک جو نام آپ کی CSS class کا ہو وہ جرہ clear ہونا چاہیے جیسے کہ اگر یہ services section ہوتا تو میں اس کو services container یہ ایک proper نام ہے کہ یہ services section کا container element ہے container div لیکن کیونکہ یہ بھی نہیں ہے تو میں اس کو ابھی کے لیے dummy نام use کر لوں گا div one تاکہ اگر میں all divs کو بھی classes assign کروں تو truth بھی اس طرح کٹی نہیں کر سکتے ہیں اب میں اس element کو یہاں پر select کر دوں گا CSS میں یہاں سے میں یہ empty جو block ہے CSS اس کو remove کر دوں گا CSS میں آپ کی پاس empty blocks نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ آپ اگر hover کریں گے تو یہ بتا بھی that do not use empty rule sets یہ basically bad practice ہے تو اس کو ہم remove کر دیں گے اور یہاں پر format کر دیں گے میں نیچے آ کر یہاں پہ add کر دوں گا کہ ہم study کر رہے ہیں descendant selector اور میں d کو capital یہاں پہ میں اس کو select کروں گا ہم نے last video میں study کیا تھا اس سے پہلی ویڈیو میں کہ class کو select کرنے کے لیے ہم dot لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے class کا نام select کرنا ہو اس نام کو یہاں پر paste کر دیتے ہیں یہ آ گیا اور پھر property block کو start کریں گے اور یہاں پہ ابھی صرف ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ میں نے select کر لیا ہے میں اس کو background color assign کر دوں گا blue اور save کروں گا یہاں پہ آ کے refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز select ہو چکی ہے میں اس کے color کو revert کر دوں گا اور اب ہم continue کریں گے descendant selector سے descendant selector basically اس کا syntax یہ ہے کہ آپ parent جو بھی parent element ہوتا ہے اس کا selector add کرتے ہیں یہاں پہ میں parent کو class سے select کر رہا ہوں اور اس کے بعد space add کر کے جو اس میں descendant جو بھی element آپ اس کے further direct child یا پھر اس کا جو further down descendant ہے child کا چائل ہے چائل کا پھر اسے کھر چائل کھر ایلیمینٹ یہ سمپل سی term ہے یہاں پہ میں پھر سمپل سی کھر دیا اس کے سمپل ایلیمینٹ کھر دوں گا یہاں پہ میں پی کھر کر دوں گا میں اس کو کافی سپیسیفک کر سکتا ہوں کہ یہاں سارے پیس کو کلاس سائن کر دوں لیکن یہ already کافی specific ہے کیونکہ ہم سب پیس کو selecting کر رہے ہیں جیسے کہ میں اگر اس کے نیچے یہاں اس کے نیچے ایک اور پی paragraph tag کو ایک کر لیتا ہوں outside div one div okay میں نے بس اس کو div one یہ کہہ دیا parent کہہ دیتا ہوں اور یہاں پر میں ان سب کو کہہ دیتا ہوں اب میں نے جو styles styles یہاں پہ implement کروں گا وہ paragraph tag کو implement ہوں گے basically css selector اس طرح کام پہ رہے ہیں کہ جو end پہ چیز last چیز ہوگی یہ پہلے جتنے ہوں گے اس کو parent select کرے گا اور space دیکھے یہ جو space میں نے یوز کی ہے یہ descendants selector کے لیے یوز ہوگی ہے مینکہ جتنے بھی اس کے اندر child آ رہے ہوں جو specific paragraph child ہیں ان سب کو select کر لینا p tag کو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ color یا اس کا font size جو ہے وہ 30 پکسل کر دیں اور font weight بال کر دیں میں نے یہ کیا save کروں گا یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے color remove کر دیا تھا یہ صرف ان پہ apply ہوئے ہیں نیچے والے outside یا پہلی جو paragraph tags ہیں ان پہ apply نہیں ہوگا تو یہ selector already کافی specific ہے ایک تو اس نے اپنے اندر جو direct یہ اس کے direct child ہے کیونکہ یہ opening tag start ہوا ہے اور paragraph tag directly اس کے اندر آ گیا تو یہ paragraph اس div کا direct child ہے لیکن جو descendant selector ہے یہ نہ صرف direct child کو select کرتا ہے بلکہ اگر اس کا descendant کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ child child بھی اس میں آ جاتے ہے child کے child grand child اور grand grand child سارے اس میں شامل ہو جاتے جیسے میں یہاں پر کوئی ایک اور div add کر لو اس کے اندر ایک old div چلا جاؤں اس میں اگر ایک paragraph tag کر کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں three level child descendant اور اسے save کرتا ہوں تو یہ اس کو بھی select کر لے descendant selector یہ بسیکل کافی ایک generic selector ہے کیونکہ یہ اس div کے اندر اس جو یہ class div کو available ہے اس میں جہاں پر بھی paragraph tag آئے گا یہ style یہاں پہ جو میں اس کو mention کروں گا اس کو apply ہو جائیں گے یہ تھا descendant selector next اب ہم study کریں child selector child selector basically یہ almost similar ہے جیسے کے descendant selector کام کرتا ہے یہاں پر میں ایک comment add کر لیتا ہوں child selector اور یہ almost اسی طرح کام کرتا ہے جیسے descendant selector صرف صرف ایک فرق کے ساتھ descendant selector basically سارے جو child اس میں ہوتے ہیں direct child یا سب سب child ان کو select کر لیتا ہے جب میں class سے specify کر دیتا ہوں یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں h2 tag add کرتا ہوں اور 2 h2 tag add کر دیتا h2 tag 1 اور h2 tag 2 اور صرف پہلے والے کو میں class assign کرتا ہوں h2 tag 1 اور میں یہاں پر آکے basically کہہ دیتا ہوں کہ صرف وہ element select کرو direct child یہ child selector ہے اور child کا مطلب ہے کہ وہ grand child نہیں ہو سکتا grand grand child نہیں ہو سکتا یہ اس parent کے direct child اس کا ہونا چاہیئے صرف اور صرف جو اس parent کے opening اور closing direct ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور element start ہو کے اس کے در آئے گا تو اس میں نے یہاں پر ایکٹر دیا اور یہ اس ڈیو کا direct child ہے یہاں پر وافظ آکے میں اسے style apply کروں گا color میں اس کو دے دوں گا ریٹ font size میں اپلائی کر دوں گا 35 پکسر یہاں پر میں save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو یہاں پر پر میں نے صرف div add کیا ہے جب یہاں پر میں نے class اس کی رکھی تھی div 1 تو اس طرح کی mistakes سے بچنا ہے اور classes جب بھی لکھنی ہیں ان کو double confirm کرنا کہ آپ classes exactly same ہیں جو یہاں پر آپ نے spelling لکھے ہیں میں یہاں سے copy کر کے اس طرح کی mistakes سے بچنے کے لیے یہاں پر paste کر دوں گا save کر گا اور اب یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ style apply ہو گیا اور یہ style صرف ایک direct child کو apply ہے اور دوسرا اس direct child کو apply جس کے پاس class تھی میں اگر میں یہاں پر h2 کہہ دیتا یا میں اسی کو convert کر کر دیتا ہوں اور اس دیف کے اندر رکھ دیتا ہوں format کر تا ہوں اور یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں class بلکل سیم رہنے دیتا ہوں یہاں پر صرف کہہ دیتا ہوں deep level one اوکے اس صرف اور صرف یہ ایک level down آگیا اب اس کا direct parent وہ یہ div ہے اس div اس لئے اس پہ apply نہیں ہوگا جبکہ اس class بلکل سیم ہے لیکن یہ greater than symbol ہے یہ direct child کو ہی selected ہے میں یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ style نہیں ہوں اور next جو میں نے دکھانا تھا وہ بھی سیم ہی ہے اگر میں اس پہ h2 کہہ دیتا ہوں اب کیونکہ یہ ہر ایک h2 کو select کر لے جو اس کا direct child ہے اس لئے یہ بھی select ہو جائے گا refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں select ہو گئے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ class selector بھی complete ہو گیا next اب ہم study کریں adjacent sublink selector adjacent sublink selector یہ بھی بہت زیادہ important type ہے اور ہم کافی اس کو use کرتے ہیں css میں یہاں پھر میں اس کی adding add کر دوں گا ایک comment میں اور اس کو capitalize کر دوں گا یہاں پر selector اور یہاں سے میں تھوڑا سا اس clean کر لوں گا تاکہ ہمارے پاس جگہ available ہو میں اس code کو یہاں تک comment کر دوں comment کیا اور basically میں نے ending div کو comment کر دیا یہاں پہ جیسے آپ کو error آئے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط html format mean html میں آپ کی کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ کی html valid نہیں دی میں یہاں پہ div کو start کیا لیکن ending tag کو comment کر دیا تو میں یہاں پہ control z کروں گا command z mac پہ اور اس div کو نکال لوں گا یہاں تک صرف ان چیزوں کو comment کر دوں گا اور save کروں گا تو آپ دیکھ code ہے اس کو comment کر لوں گا تاکہ ہمارے پاس جگہ available کمنٹ کیا میں نے اور یہاں پہ پہ پہلے ہی ایک comment available تھا یہاں سے comment start ہوا اور یہ comment یہاں پہ ختم ہو گیا اور یہ invalid ہو گیا اس کو میں یہاں پہ space دے دوں گا لیکن یہ end ابھی بھی یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی میں space add کر دوں گا جس کی وجہ سے یہ comment یہاں پہ جا کے end do space save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا اب ہمارے پاس کافی space ہے اب continue کریں گے adjacent selector سے اوکی adjacent sublink selector basically یہ آپ کے sibling جیسے انگلیش میں sibling لفظ کا مطلب ہے یہ آپ کے جو next in line ہوتا ہے مینکہ ایک parent کے دو child اوکی یہاں پر میں اس paragraph tag کو یہاں سے کپی کر کے اس کو یہاں پر کمنٹ کر دوں گا اور اس کو یہاں پر paste کر دوں گا پی ون پی ٹو پی ان کو change بھی کر دوں گا یہاں پر اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سارے paragraph tag select کر لوں جو کہ پی ٹو کے بعد آتے ہیں سب سے پہلے مجھے پی ٹو کو select کرنے کے لیے اس کو class assign کرنی پڑے گی پی ٹو یہ میں نے اس کو class assign کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ پی ٹو کے بعد جو direct اس کا sibling ہے ایڈجیسن sibling کا مطلب ہے کہ ایک تو next ہو نا چاہیے اور صرف اور صرف اس کے next جو direct sibling ہو یہ نہیں کہ اس کے بعد یہ بھی select ہوگا صرف جو next direct sibling ہے یہ previous کو بھی select نہیں کرے گا اور نا میکس سے ایک سے زیادہ next sibling کو select کرے گا یہ صرف اور صرف p3 کو select کرے گا یہاں پہ میں save کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے جیسے کہ ابھی تک ہم نے اس کے بعد اس کا چائل سیلیکٹر یا ڈیریکٹ چائل سیلیکٹر یا ڈیسینڈن سیلیکٹر اس کو ایڈ کر دیا سبلنگ سیلیکٹر میں کیا ہوگا جو main سبلنگ ہے ہم اس کو select کریں گے p2 ہمارے case میں یہ main سبلنگ ہے ہم اس کے through جو next p3 ہے اس کو سیلیکٹر نہ چاہے اور یہاں پر سبلنگ سیلیکٹر کو سیلیکٹر کرنے کا طریقہ کار ہے plus سیمبل یہ basically direct جو next سبلنگ ہے صرف direct one next جو سبلنگ ہے اس کو سیلیکٹ کرے گا یہ اس کے بعد سبلنگ کو سیلیکٹ نہیں کرے گا اور space دیکھے p یہاں پر basically میں نے کہا کہ یہ main سبلنگ ہے اور یہ جو plus سیمبل ہے یہ adjacent سبلنگ سیلیکٹر ہے اور اس کے بعد جس سبلنگ کو میں نے سیلیکٹ کرنا تھا کیونکہ میں نے code لکھا ہے اس لئے مجھے پتا ہے کہ p2 کے بعد یہ ایک اور paragraph ہے جس کو میں سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور صرف میں اسی paragraph کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں بسی ہمارے پاس دو سے تین کرکے اور بھی تھے لیکن یہ آپ سکھانے کے لیے یہ بھی ایک سیلیکٹر آویلیبل ہے یہ کافی کامنلی یوز ہوتا ہے اور یہ ہم بہت ہی زیادہ یوز کرتے ہیں یہاں پر اب میں اس کو کلر دے دوں گا گرین اور فونٹ سائز میں سے دے دوں گا ٹونٹی فائی پکس سیف کروں گا اور یہاں پر آکے ریفرش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پی ہے سب سے پہلے میں اوپر آکے بسیکلی کیونکہ یہاں پہ پہلے ہی وہ لگی ہوئی ہے جو پروپرٹی ہے وہ پہلے سے یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ دیو ٹیگ میں جتنے بھی پیراغ سائز 30 پکس ہو کیونکہ یہ بھی یہ سارے پیراغ ٹیگ ہیں اور یہ سارے دیو ون میں ریپ ہیں اس وجہ سے ان پہ وہ فونٹ سائز لگ چکا ہے اور اس کے بعد میں نے کہہ دیا پیراغ گراف ٹو کے باد جو پی ڈیریک سبلنگ ہے اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ ٹوانٹ ٹھوانٹ دیں اس وجہ سے اس کا فونٹ سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے اور اس کا کلر گرین ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ اس نے سرپ نیکسٹ کو سلیکٹ جنرل سبلنگ سیلیکٹر ہوفلی آپ نے گیس کر لیا ہوگا یہ بھی سبلنگ کو سیلیکٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن یہ ایڈجیسن سبلنگ سیلیکٹر سے زیادہ پاور فل ہوتا ہے یہاں پر میں ایک کمنٹ کر لوں گا اور یہاں سے اسے کوپی کر کے وہاں پر پیس جنرل سبلنگ سیلیکٹر کا سنٹیکس ہے وہ ہے میں پھر پی ٹو کو ہی سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو بھی سبلنگ آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر میں پھر سے پیرا گراف ٹیک کو ہی سیلیکٹ کرتا ہوں اور بلو کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اسے پہلے میں اس کومنٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر آکے ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سٹائلنگ ریموو ہو چکی ہے اور یہاں پر آکے کلر اپلائی کرتا ہوں ریڈ سیف کرتا ہوں یہاں پر آکے ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دونوں سیلیکٹرز کو سیلیکٹ کر لیا مین جنرل سبلنگ سیلیکٹر اور ایڈجیسن سبلنگ سیلیکٹر میں یہ ڈیفرنس ہے کہ جنرل سبلنگ سیلیکٹر مین سیلیکٹر جو ایکچول سبلنگ ہے اس کے بعد آنے والے سارے ٹیگز کو سیلیکٹر کر لے گا یہاں پر اگر میں کوئی اور ٹیگ بھی آ جائے گا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد بھی اگر ایک پیراغر آئے گا جو کہ اس ٹیگ کا ہونا سبلنگ ہی چاہیے اس کا پیرنٹ اور اس کا پیرنٹ دونوں یہ سیم پیرنٹ میں ہونے چاہیے یہ سبلنگ کی کنیشن ہوتی ہے یہاں پر پی فائل کہتا ہوں اور یہاں پر آکے ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سیلیکٹ ہو چکا ہے یہ ہے جنرل سیلیکٹر اسی کے ساتھ ہمارے جو کمبی سیلیکٹر ہیں وہ چاروں کمپلیٹ چائل سیلیکٹر اس کے لیے بھی پیرنٹ کا پہلے سیلیکٹر لگتا ہے اس کے بعد گریٹر دن سیمبل اور اس کے بعد چائل سیلیکٹر جس جو بھی سیلیکٹر ہم نے چائل کو دیا ہوتا ہے وہ ٹیک کے ساتھ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں آئیڈی کے ساتھ کلاس کے ساتھ اٹریبیوٹ کے ساتھ ان تینوں چاروں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم mostly کوشش کریں کہ کلاس سیلیکٹر ایک تو وہ سپیسوک رہیں گے اور دوسرا ہمارا کوٹ فیوچر ریڈی دے گا تاکہ اگر ہمیں چینجز کرنے پڑے تو ہمیں آئے پھر ہم نے study کیا تھا adjacent sibling selector جس کا syntax ہے plus symbol ہم main sibling کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد جس sibling کو select رہنا ہوتا ہے اس کا condition یہ ہے کہ main sibling کے direct بات ہونا چاہیے ان کے درمیان کوئی اور element نہیں آسکتا میں یہاں پہ اگر میں h2 ان کے درمیان دوں گا h2 in between 1 and h2 in between 2 اور ادھر سے اسے uncomment کرتا ہوں اور font size میں نے صرف اس کو دیا ہو ہے اور یہاں پہ میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں صرف آپ کی ثانی کے لیے یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ style apply نہیں apply اور lastly ہم نے study کیا تھا جنرل sibling selector جو کہ main sibling کے بعد آنے والے جہاں پہ بھی ان کا parent same ہونا چاہیے اس siblings کو سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے لیٹیڈ کوئی میں آپ سے ملوگا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ